علماء دیوباند کے المحند و مفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے ناؤتو بللہ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحند کے عقائد کفریہ ہے ہاں میں نے کہا گمراہ کن ہے اور شرکیاں اس حوالے سے ہیں جو انہوں نے پبلک و ڈاکٹرنگ خود کروائی ہوئی ہے مثلا یہ کہتے ہیں نا بریل بھی شرک کرتے ہیں قبروں سے مانگتے ہیں تو المحند میں لکھا ہے رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنا تو ہم اس کے قائل ہیں مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میرائش ہے بلکہ اس طریقے پر جو خواس کو ملوم ہے تو قبروں سے مانگنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کا آپ کو سمجھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں چلے آپ ہمیں سمجھائیں نا اب سمجھا تو سکتے نہیں ہم کہتے ہیں ہم ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں ارواح سلاسہ میں اچھری تھانوی صاحب نکل کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے چھ سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے دوبان میں تشریف لائے خواب میں نہیں بیداری میں جسدِ انصری کے ساتھ اور دوبان کے دو مولمیوں کی صلاح کروا کے واپس چلے گئے اور اس واقعے میں لکھا کہ جن کی صلاح کرانے آئے تھے سخت سڑیوں میں بھی انہوں نے سخت گرمیوں میں بھی رضائی اوڑی بھی تھی ان کا پسینہ چھوٹا ہوا تھا ظاہرائی مردہ قبر سے نکل کے آ جائے تو انہوں نے پجھا حضرت کیا ہوئے آپ کو انہوں نے کہا ابھی بھی مولانا تشریف لائے تھے اور نکل کون کہا رہا ہے شولی تھانوی انہوں نے بقیدہ آشیہ لگایا کہ وہ اصل میں اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے جو دفناتے وقت تھا ایک اللہ نے ان کو نیا جسم دیا تھا اس جسم سے وہ قبر سے نکل کے تشریف لائے جی فیض دے کے چلے گئے اسی عربائے سلاسلہ میں موجود ہے کہ ایک انہی کے دوبان کے بزرگ تھے ان کی قبر کی مٹی لوگ شفاہ کے لئے لے کے جاتے تھے یہ وہ سارے عقائد ہیں جو بریلویوں والے ہیں اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آکے اس کی اپنی وام بھی اس کو مارے گی وہ جو ہر سائز کا ملتا ہے پاؤں میں پینا جاتا ہے اور علماء بھی کہیں گے یار یہ کیا یہ تو ہم نے ایک ڈکوصلہ بنایا تھا بریلویوں سے لگ ہونے کے لئے تو مانا ہے ادھر تو یہ المعنت کا قید ہے بتاؤ المعنت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کو ہم اللہ کے عرصے افضل مانتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں رسول اللہ اشرف المخلوقات ہیں تو نبیل اسلام تو اللہ کے عرصے افضل ہوئے ہم کہتے ہیں نا یہ تو آپ نے بات نہیں لکھی آپ نے کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے نبیل اسلام کو آپ نے اللہ کے عرصے افضل نہیں کہا یہ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ سب سے بہترین مخلوق ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ جو مٹی کا ہم نے اس لئے ذکر کیا کہ اس مٹی میں سے حضور پیدا ہوئے تھے ہم کہتے ہیں نا اس مٹی کے جس حصے سے حضور پیدا ہوئے تھے وہ حضور پیدا ہو گئے اب جو باقی مٹی ہے وہ نہیں افضل ہو سکتی اگر اس کو افضل مانیں گے تو سعید ابو مکر عمر کی قبریں ہیں وہ بھی افضل ہو جائیں گی نہیں وہ ٹچ کیے ہوئے تو ٹچ تو نہیں کی بھی یہ بھی جھوٹ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچائے گی اس کے اوپر حضور کو دفنایا گیا کہا نہیں تو اڑائے بھی چھوٹ نکلے حضور کو تو قبریں ہیں وہ ٹچ کار ہی نہیں رہی ہے اس میں چادر ہے تو آپ کہا کریں وہ چادر بھی افضل ہے کوئی شہ بھی سہی جی نکل دی نہ دی آؤ پورا ریاض الجنہ افضل ہے پھر ہم آپ کو وہ بخاری کے حدیث سنائیں گے دیکھنا میری شان کو اسنا بلان نہ کرنا جسنا نصارہ نے اپنے بغبر کے بارے میں قلیم کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا غلوف نہیں کرنا لا تغلوفی دینی کو پھر حال محنت میں لکھیں ہم رسول اللہ کے قبر میں حیات کو دنیا کی سی مانتے ہیں وہ کہتا ہے دنیا بھی نہیں کہا دنیا کی سی چروہ ہے کہلو دنیا کی سی دنیا کی سی ہے ہی نہیں قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ تو میں شہید کی زندگی کا بھی شعور نہیں جب شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو نبی کی زندگی کا شعور کون رکھ سکتا ہے دنیا کی اسی کدھر ہو گئی دنیا کی اسی تو ہوئی نہیں سکتی وہ وہ برزخ ہے آخرت کی اسی ہے وہ بہاری میں حدیث ہے امہ آئشہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور رسول اللہ کے تھوک کو ایک جگہ جمع کیا وہ مسواک والے واقعے سے جو چبا نہیں سکتے تھے اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن ہم آیاتوں نبی کو مانتے ہیں آخرت کی دنیا کی بھی آج بھی قبر مبارک کھولیں تو آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے وہ اسی حالت میں دفنائے ہوئے نظر آئیں گے جو چودہ سو سال پہلے جساں مبارک بلکل سلام آگا وہ نمازیں پڑھنا بھی جو مسند ابی جالہ میں آیا وہ برزخی ہے صحیح مسلم میں آیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا برزخی ہے آخرت کا ہے پھر المحنت کے اندر جو اسامل ارمین میں جن باتوں پر کفریہ فتوے تھے ان کا جھوٹا دفاع کیا ہوئے آپ لوگوں میں اور آپ کے ایک بابا جی جس نے تقریز لگائی اس نے تو کام آرہا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی دنیا میں جہاں چاہیں کونوں مقام میں تصرف فرما سکتے ہیں تو یہ تو بریلوی کہتے ہیں تو بریلوی دو بندی بھی دونوں ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو گئے میں بلکہ تو میں نے اس عقائد کی یعنی گمراہی کا ذکر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ڈریکٹ ایچلی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا حفظ الامان کتاب چھوٹی کتاب چیئے کہ رسول اللہ السلام کو بھی علم غیب ہے اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تحید کے ساتھ تھا اسے تشبیدی اسی لیے اسامل ارمین میں آمزہ بریلوی نے ایچلی تھانوی پہ کفر کا فتحہ لگایا بلکل ٹھیک لگایا کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منصوب کی اگر یہ وہ کہتا نا کہ کافر یہ کہتے تھے پھر تو بات ختم ہو جاتی وہ یہ کہتے ہیں چھوکرہ لفظ استعمال کیا وہ تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر میں تو کافروں کے رفظ تم نے تو ڈریکٹ یہ لفظ استعمال کیا کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب میں نہ ہوگی بلو اس کے ساتھ تشبید یہ ہے تمہیں سوارٹی موسیقی